آپ سب کا خوش آمدیت اور بھلیکار ہے سندھی رگرے میں اگر آپ میری آگے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکر کیجی بیل آئیکن کا بٹن کلک کیجی اور اپنوں کے ساتھ شیئر کیجی یہ میں نے پانچ میڈیوم سائز بوائلڈ آلو لیے تھے اس کو میں نے میش کیا ہے اور تھوڑا ہم اور اس کو میش کریں گے اور یہ ون کپ میں نے بوائلڈ چینل لیے ہیں اور یہ ایک ٹماٹر لیا ہے اور اب ہم حلوہ پوری اور آلو کی ترکاری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم پوری کے لیے دو کپ میدہ لیں گے اب اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایس پر ٹیسٹ ٹو ٹیبل سپون اوائل اب اس کے بعد ہم اس کو پہلے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے اب یہ پوری کاٹا گون چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو دس سے بیس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم آلو کی ترکاری منانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ون فور ٹی سپون سونف لی تھی ون فور ٹی سپون میتھی لی تھی ون فور ٹی سپون کلونچی لی تھی اور ون فور ٹی سپون رائی لی تھی ان چاروں کو مکس کر کے میں نے باور میں ڈالا ہے اب اس میں ہم پہلے یہ سلو پہ فرائی کریں گے اب یہ سلو سلو پہ فرائی ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آلو کی تھی سپون جنجر چالک پیسٹ ڈالوں گی اب یہ سلو سلو پہ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم آف ٹی سپون لال مریچ ڈالیں گے اس کے بعد ہم کماتر چاپ ڈالیں گے اور ہم سلو پہ فرائی کریں گے اور ہم سلو پہ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہندی ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سلو پہ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چنے شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سمیش پٹیٹ رہیں گے سلو پہ فرائی کریں گے میں مریچ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہیں تھوڑے سے جو چاپ میں نے چنیں ڈالیں ہیں اس کو بھی تھوڑا سا میں مریچ کروں گی کیونکہ یہ میش کرنے سے ترکاہی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب یہ آلو اور چنے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں میں گرم پانی شامل کروں گی گرم پانی جو ہے وہ آلو اور چنے کے ساتھ سے ڈالنا ہے اور اس کا فلہم آپ کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور اس کو چمچ کو اس طریقے سے گھمانا ہے کیونکہ آلو اور چنے جو ہے وہ پانی شامل کریں گے اب اس کو میں تھوڑی تاری کے لیے ڈھکن لگا ہوں گی پانچ منٹ کے لیے کیونکہ اس میں جو مصالے ہیں آلو ہیں چنے ہیں وہ اچھے سے پک جائے اس کے بعد میں ہاف ٹی سپون اس میں گرم مصالہ شامل کروں گی اب یہ آلو کی ترکاری ریڈی ہو چکی ہے ہم ہلوہ بنا سٹارٹ کرتے ہیں اب میں اس میں اوائل ڈال دیا ہے اوائل گرم ہو چکا ہے اس میں میں پہلے ہاف ٹی سپون الائچی پاؤنڈر شامل کروں گی اس کے بعد میں میں سوجی ڈال رہی ہوں ہاف کپ اب ہم اس کو سلو سلو لی بھونیں گے اب سلو سلو لی ہم اس کو بھون رہے ہیں اور تھوڑی دیر اور بھونیں گے اب اس کے اندر ہم لوگ ون کپ چینی شامل کریں گے اور اس کو پھر ہم اس میں مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو چینی کو اس میں بھی سلو سلو لی اس طریقے سے چمچ بھوماتے رہیں گے اس کا فلم میں نے میڈیم پہ رکھا ہے اب اس کے بعد ہم سلو سلو لی بھونیں گے درم پانی شامل کریں گے اور اس طریقے سے آپ کو بھونتے رہنا ہے سمت کو اور سوجی ہے وہ پانی میں چا سے مکس ہو جائے سوجی جو ہے وہ آپ کو پانی پانی جو ہے وہ آپ کو سوجی کے حساب سے ڈالنا ہے اب اس میں ہم فوڈ کلر یوز کریں گے پینچ اب ہم اس کو اس میں مکس کریں گے اب یہ سلو سلو لی سوجی کا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو ہم اور پکائیں گے اور اب ہم اس کا فلم سلو کریں گے سلو سلو پہ جو سوجی کا حلوہ ہے وہ لاسٹ میں اچھے سے ریڈی ہو جائے یہ پستہ اور بادام آپ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے مگر حلوہ جو ہے وہ ڈرائی فوڈ کے بغیر ادھورہ ہے اب یہ حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب پوری بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھے موسیقی 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 اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب اوائل گرم ہو چکا ہے فرائی کریں گے اتنا اوائل تیز گرم ہوگا اتنی پوری جو ہے اچھے سے فرائی ہوگی ہے یہ گرم گرم حلوہ پوری آلو کی ترکاری کے ساتھ کھانے کے لئے ریڈی ہو چکی ہے یہ حلوہ پوری اور آلو کی ترکاری اب اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل پر فیڈبیک دیجئے گا اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل پر سسکرائب کا بٹن بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے تھینک یو برای دیجئے گا بیل Atı